جی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جی میری کون بہن ہے مجھے ایک وقت پوچھنا ہے میری سسٹو نے کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ جی میں لوٹن سے لوٹن سے جی سوا کیجئے جلتی سے میں نے اپنے ایک سسٹو کے لئے پوچھنا ہے ان کو خارش ہے خارش ہے جسم کے کس حصے پر یہ پیروپ ہے درابو پہ پیروپ ہے ٹھیک ہے کتنا عرصے سے ہو گئے ہیں پانچ کے سال ہو گئے ہیں یہ پاؤں کے کون سے حصے میں ایڑیوں پہ ہے یا ناخنوں میں پاؤں کے اوپر حصے پر ہے پاؤں کے اوپر حصے پر ہے اس کے علاوہ تو کئی اور نہیں ہے کئی اور کئی پی میں ہے آتھوں پہ ہے آتھوں کے اوپر ہے پاؤں پہ بھی حصے اوپر مری سائز پر ہے کتنی عمر ہے بہن کی آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے فیفٹی ہوگی لوٹن سے ہماری بہن تھی فیفٹی سال ان کی بہن کو خارش ہے اور پاؤں کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہے دیکھیں جب آپ کی تلی کے اندر جن کے جسم میں خارش ہوتی ہے اسکن پرابلم ہوتی ہے اسکن پرابلم میں دیکھیں آپ کے چہرے پر بھی ہو سکتی ہے آپ کے جسم میں بھی ہو سکتی ہے کئی بھی لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو وہاں پر پھر وہ بڑھتی جاتی ہے پھر کیا انسان خارش کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر بھی مقولہ ہے بچے مستی کر رہے ہوتے ہیں بچے خارش نہیں کرو یعنی آرام سے بیٹھو تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں خارش آتی ہے تو ہم کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں اب وہ ہاتھ کی جو اوپر والا حصہ ہے یہاں والا یہاں والا اب ہم اس میں زیادہ خارش کرتے ہیں یہ پاؤں کے اوپر زیادہ خارش کرتے ہیں اب جب خارش کرتے ہیں خارش کے اندر تھوڑا سا اپنا بھی ایک چسکہ ہوتا ہے وہ جب تھوڑی تھوڑی خارش بعد میں جب جلن شروع ہوتی ہے بولتے ہیں یہ تو زخم ہو گئے تو ہم نے خارش کو جسم کے کئیوں اور بھی ظاہر ہو سکتی تھی لیکن یہاں جب ظاہر اس لیے رکی ہوئی ہے کہ آپ اس پر زیادہ اس کو چھیڑتے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ گرم غزائیں خاص طور پر انڈا مچھلی آپ کو چھوڑنی ہوگی دوسرا کام یہ ہے کہ آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے زیتون کا تیل اچھی طرح گرائنڈ کر لیں زیتون کے تیل کے اندر اس کو مکس کریں اور جہاں جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر ہیں اور جسم کے اوپر والے حصے پر ہیں تو وہاں پر جو ہے اسے مساج کریں اور وہاں لگا کر اس کا پیس تھوڑی در چھوڑ دیں روزانہ دن میں اگر یہ آپ تیل کے اندر لگاتی ہیں تو پھر بھی ہے نہیں تو ویسلین جو آپ یہاں میسر ہوتی ہے ویسلین نام کی ہوتی ہے اس کو ویسلین نہیں لکھا ہوتا ہے تو ویسلین کے اندر مکس کر کے بھی لگائیں گے تو تھوڑی دیر ویسلین کے اندر سے یہ کیا ہوگا اس کا پیس تھوڑا سا دیر آپ کے اس پر ٹھیر جائے گا تو انشاءاللہ اللہ جیز یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور دوسرا کام یہ کریں سورہ تعریق اول آخر دروش شریف کے ساتھ جو پیسٹ اپنے بنائے اس پر بھی دم کر کے لگائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کو دور فرمائیں گے اور یہ ہائی بلیڈ پیشن کے جتنے مریض ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ہائی بلیڈ پیشن کے مریض سورہ رحمان کی آخری آیہ مبارکہ ہے تبارک اسم ربکہ دل جلالی ولی کرام اول آخر دروش شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد یارہ مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد یارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے بڑھ جسم پر پھیر دیں پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ یہ ہائی بلیڈ پیشن کی ساری تکلیف دور جائے گی